اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بولنا اگر آپ کبھی کیمپنگ میں گئے ہوں اور رات کے وقت ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی ہو تو شاید آپ کو اس کی سراسر وضاحت پر حیرت کا ایک اہرہ احساس تو ہوا ہوگا واضح رات کو آپ کائنات کی گہرائیوں کو تیک سکتے ہیں اور بعض اوقات کچھ گہرائیاں سوچوں کو جنب دیتی ہیں ترامی رات کو آسمان پر نگاہ ڈالتے وقت ہم واقعی کیا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ان ستاروں کی عمر کتنی ہوگی آسمان پر نکتوں کی طرح بندے ہوئے کائنات کے ایک ایک زرے کی عمر کتنی ہوگی یہ فلکیات یا حتہ کے فلکیاتی طبیعت کے سوالات اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ جائیں آئیے اس غیر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ جائیں آئیے ان غیر منطقی تحقیب کی اصلیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے یا انسانوں میں شعور پیدا ہوا ہے انسانوں نے اس یونیورس کے تجربے کرنے شروع کر دی ہیں جیسے جیسے زمانے گزرتے جا رہے ہیں ہمارا اس یونیورس کے بارے میں علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم کائنات کے مرکز میں ہیں یہ سمجھا گیا تھا کہ ساری چیزیں سیارے زمین کی گھوم رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سورج اور چاند ہمارے افق میں ناکتے ہیں اس وقت زمین کو وسیع پیمانے پر فلیٹ سمجھا جاتا تھا کچھ عرصے بعد پندرہ سو چودہ میں پولینڈ کے ایک ماہر فلکیات دان جس کا نام ناکلس کوپرنیکس تھا ہاتھ سے لکھا ہوا نقصہ تقسیم کیا گیا جس کا انوان دا لٹل کمیسٹری تھا کوپرنیکس نے تجویز پیش کی کہ سورج زمین کا نہیں بلکہ کائنات کا مرکز ہے اور سورج اور چاند کا چکر زمین کی گردش کی وجہ سے ہے کوپرنیکس کے نتائج نے بلاخر اس انداز کو تبدیل کر دیا جس میں ہم نے کائنات کا معاینہ کیا کیونکہ وہ ماہر فلکیات کے ساتھ ساتھ ریاضی اور طبیعت کی مشترکہ نکتے نظر کا استعمال کرنے والا پہلا شخص تھا اگرچہ اس سے پہلے بھی سائنس دانوں، طبیعت دانوں اور ماہر فلکیات کے لیے یک سر راہ ہموار ہو گئی لیکن کوپرنیک کے نظریاتی معلومات کو ستارویں صدی میں حقیقت کے طور پر رکھا گیا پھر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ کائنات چند لاک سال پرانی ہے یا اس سے بھی کہیں اور کروڑوں سال پرانی جیسے جیسے سائنسی علم آگے بڑھا اسی طرح ہمارے خیالات کائنات کے بارے میں بہت زیادہ سوال بڑھنے لگے سائنس دانوں نے ہماری کائنات کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا کہ یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہے ڈھارویں صدی تک کائنات پر دو اہم نظریات موجود تھے پہلا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات صرف چند لاک سال پرانی ہے اور دوسرا نظریہ اصل میں تیرہویں صدی میں برنت کی دا ایٹر نائٹی آف دا ورڈ میں شائع ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ایسی ہی تھی اور ایسی ہی رہے گی انیسویں صدی کے ویس کی کائنات کے بارے میں خیالات یک سر تبدیل ہونا شروع ہو گئے طبیعت دانوں نے تھرمو ڈیانامیکس کے نظریات تیار کرنا شروع کر دیئے میڈیکل کی ایک شاخ جو درجہ حرارت اور حرارت سے متعلق ہے جس کی مدد سے انٹروپی کا نظریہ قائم کیا گیا تھا جس کے مطابق اگر کائنات کا آغاز یا خاتمہ نہ ہوتا تو اس کے اندر موجود تمام معاملات ایک ہی درجہ حرارت پر رہتے اس نظریہ نے موجودہ تمام نظریات کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ عالم کائنات میں درجہ حرارت میں زبرتس چینجز آئے ہیں دوربین ٹکنالوجی میں ترقی کے بدالت ہم کائنات میں گہری نگاہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس مقام کے آس پاس ہی ایک اب تک کی سب سے اہم مہر فلکیات ایک امریکی جس کا نام ایڈون بیل تھا نے دور ستاروں کے جرمت کا مشاہدہ کیا جو ہمارے نظامی شمسی کے طرح کہکشاؤں کی حسیت سے پائے جاتے تھے اینڈون ہیبل اور جارجس لومائٹری کے نام سے بیلجیم کے ایک مہر فلکیات نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا اور ثابت کیا جس نے یہ ثابت کیا کہ کائنات اسی کی حالت میں ہے اس کے برائے راست نتیجے کے طور پر ہم نے کائنات کے زمانے میں کچھ حقیقی بصیریت حاصل کرنا شروع کر دی اور بلاہر ہیبل اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کا آغاز تقریباً بائیس عرب سال پہلے ہوا تھا دوسرا سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ کائنات دراصل عربوں سال پرانی ہے تو کیا ہمیں اس بات کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس کی اگزیکٹ عمر کیا ہے جی ہاں کائنات کی عمر کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے لیے طبیعت دانوں نے ایک ایسا قانون قائم کیا تھا جسے ہیبل اسٹیٹ کہا جاتا تھا جو کسی کی شرع کی پمائش کرتا ہے ہیبل کا قانون ایک حقیقی پیش رفت تھا کیونکہ یہ کائنات کی عمر کی پمائش کرنے کے لیے مختلف کہکشوں مجسموں کی تحشدہ عمروں کے ساتھ ساتھ ایک پنچیتہ مساوات میں بھی استعمال ہو سکتا تھا ہبل اپنے حساب سے بہت دور تھا جس نے قریبی کہکشوں کی عمر کا تائین کیا تھا اور اس طرح اس کا عمر کے بارے میں خیال اب قائم ہونے سے کہیں کم ہے اب بیسویں اور اکیسویں صدی کے اولین میں بہت سائنسدانوں کے کام کی بدولت بلاخر یہ قائم ہوا ہے کہ کائنات کی عمر دراصل عربوں سال پرانی تھی اسپیس لائٹ میں ترقی کی بدولت ناسا اور یورپی اسپیس ایجنسیز دونوں کی طرف سے کی جانے والی تحقیق بک بینک سے بیگراؤنڈ ریڈیشن کے اداد و شمار جمع کرنے میں کامیاب ہوئی دوہزار بارہ میں ناسا نے اس کائنات کی عمر تیرہ پوائنٹ سات سو بہتر بلین سال قدیم ہونے کا اندازہ لگایا تھا اور یورپی اسپیس ایجنسی نے دوہزار تیرہ میں اس کی عمر تیرہ پوائنٹ بیاسی بلین سال ہونے کا عظم کیا تھا اگرچہ ہم ابھی تک کائنات کی صحیح عمر کے بارے میں نہیں جانتے لیکن ہم یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہو چکی ہے مجودہ تھیوریوں کے مبین عربوں کروڑوں سالوں کے اختلافات کی بجائے اب صرف چند فیصد اختلافات موجود ہیں تو اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس کائنات کی عمر کتنی ہے تو ہمیں کتی طور پر اس بات کا بلکل بھی علم نہیں ہے کہ اس کائنات کی عمر کتنی ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی عمر تقریباً تیرہ بلین سال کے قریب قریب ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ